بریٹل کے حالات اور امریکہ کے حالات کے بعد بھی سیلنڈر اس دام پر نہیں ہے جس دام پر جنوری دوہزار اکتاریس یعنی ہماری سرکار آنے سے پہلے تھا اور وہ چار سو دس کیا تھا سبسیڈائز سیلنڈر یعنی سرکار اس کا بچا ہوا آٹھ سو روپیہ سرکار دیتی تھی سرکار کے دوارہ وہ آٹھ سو روپیہ دینے کا ادھکار اکٹوبر دوہزار چودہ میں سماپت ہو گیا کیونکہ پہلے پیٹرول پر اکٹوبر دوہزار دس میں سرکار کا ادھکار سماپت ہوا اس کے بعد اکٹوبر دوہزار چودہ میں سماپت ہو گیا کس کے آدھار پہ ایک جنوری انیس سو پنچان نبے کو ہوئے ڈبلو ٹیو کے سمجھو تے کیا آدھار پہ اب یہاں بات سدن کے پٹل پہ تو نہیں کہی جا سکتی تھی کہ چار سو دس کا مارکٹ میں سیلنڈر تھا مارکٹ میں تو بارہ سو اکتالیس روپیہ کا سیلنڈر تھا آج ایک ہزار ترپن روپیہ کا سیلنڈر ہے اس لیے سدن میں چرچہ سے بچنا ہے اور باہر پرچار دش پرچار کرنا ہے اب رہی بات اس کی کہ جن چیزوں کے اوپر وہ لگا تو جی ایس ٹی سے پہلے ویٹ لگتا تھا ویلو ایڈیٹ ٹیکس ان ساری چیزوں پہ پانچ پرتیشت لگتا تھا ہاں میں بالکل جواب دے رہا ہوں پورا کرنوں اپنا وقت ہے آپ میں جو دوسرا پوائنٹ بولا تھا پانچ پرتیشت ساری چیزوں کے اوپر لگتا تھا اور اتنا ہی نہیں ہے انجرہ جی میں آپ کو ہوتا ہوں سامانے یوز کی چیزیں ہیں ٹوٹ پیسٹ سر پہ لگانے والا تیل روج پریوک ہونے والا سابون پھر ستائیس پرتیشت تک ویٹ لگتا تھا اب آج کے زمانے میں اٹھارہ پرسنٹ اور نو پرسنٹ لگتا ہے یہ ساری باتیں سدن کے پٹل پر اس جنگ سے نہیں کہی جا سکتی ہیں اس لئے باہر خوب پرچار کرو اور میں درشکوں سے کہتا ہوں نہ ہماری بات پہ اکین کریے نہ ان کی بات پہ اکین کریے جائیے آج انٹرنیٹ پہ ملے بولے دیکھیں جنوری دوہزار چودہ میں کتنی ویلو تھی نورول سلنڈر کی مارکٹ میں اور آج کتنی ویلو ہے ہم آخرے میں دکھا رہے ہیں پری جی ایسٹی ملک پاوڈر ہو چھے فیزدی لگتا تھا اور چینی بھی اور دونوں میں ہی اب پانچ فیزدی جی ایسٹی لگتا ہے تو یہ انتر ہے جس کی وہ بات کر رہے ٹوٹ پیسٹ پری جی ایسٹی آپ دیکھ لیے رنجی ترنجنجی ستائیس فیزدی لگتا تھا اور جی ایسٹی کے بعد اس پر اٹھارے فیزدی لگ رہا ہے ایسے یہ اگر بتی تمام چیزوں کے ہم آکڑے اس طرف دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو جو ان کا جواب دینا ہے ضرور دیجے گا لیکن میرے ایک پرشن کا بھی جواب دیجے راحل گاندھی کو لے کر آپ لوگ اتنے سنسیٹیو کیوں ہو جاتے ہیں اب اگر وہ آکرمک ہو گے سب سے سامنے آ کر سوال کھڑے کریں گے تو ان سے بھی پوچھا ہے اور انہیں دیکھئے کسی اور کو نہیں فیلڈ کیا جنہوں نے امیٹی میں ان کو ہرائیا ان کو فیلڈ کیا اور سمیتی رانی پوچھ رہی ہے کہ بھائی بتائیے آپ نے کیا کیا اتنے دن میں ایک پرائیوٹ میمبرز بل آپ نے نہیں پیش کیا ہے تو اس میں پوچھنے میں کیا غلط ہے اس میں سنسیٹیو ہونے والی کیا بات ہے رنجیر جی اجنے جی یہ تیرا کیا میرا کیا یہ والی لڑائی نہیں ہے یہ پورے دیش میں فیلی ہوئی مہنگائی کی لڑائی ہے تو اس کو مزاک نہیں بنانا ہے ایشو کو ڈاورٹ نہیں کرنا ہے ان کے پاس مہنگائی پہ جی ایس ٹی پہ بیروزگاری پہ اگنی پت پہ آج روپے 80 روپے تک گر گیا اس پہ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی اُلجلول بولنا ہے میں پھر بولوں گی ابھی سودانشو جی سبشیڈی کی بات کر رہے تھے آپ صرف ایک جواب دیجی آپ سبشیڈی دے رہے کیا وہ جولہ یوجنا کا جو آپ کی کیک کی ریپورٹ ہے سال میں وہ مہیلا صرف ایک بار گیس سیلنڈر کو ریفل کراتی ہے آپ سبشیڈی دے رہے کیا آپ نے تو گریبوں کا مزاق بنا دیا کیا یہ وہی پردان منطری ہیں جو کہہ رہے تھے کہ مہیلا ہماری گیس چلے پہ بناتی ہیں تو میرے آنکھوں سے آسو آتے ہیں ان کو چلوں میں آسو دیکھ کر کیا ان کو سبشیڈی مل رہی ہے کیا آپ نے کس طرح کا مزاق بنایا ہوا ہے ابھی جو آپ پیکزنگ اور اس کی بات کر رہے تھے کہ اتنا جی ایس ٹی لگ رہا تھا یہ ہم لوگ کو برگلانے کا کام مت کیجئے ان کو بولیے صدن میں آ کے بات کریں آپ کھولے میں آپ اب کیا کہہ رہے ہیں جو لوکل پیکنگ سودانشو جی لوکل پیکنگ اندر اندر تو آپ بھی جان رہے ہیں آپ کو سکھا کے بھیجا گیا ہے کیا بولنا ہے لیکن ہم لوگ تو گمراہ ہوں گے نہیں یہ جو لوکل پیکنگ ہوتی تھی لوکل پیکنگ جو پچیس کلو کی بھی پیکنگ ایک نوربل سے پیکٹ میں جو پیکنگ ہوتی تھی آج آپ اس پہ جی ایس ٹی لگانے جائے